بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈاپلرز ایفیکٹ کو بچو 1842 کی بات ہے ایک سائنٹس تھا کرسچن جان ڈاپلر اس نے کیا ابزرو کیا کہ سورس آف ساؤنڈ اور ابزرور کی ریلیٹری موشن سے ساؤنڈ کی فریکونسی میں چینج آتا ہے جسے ہم نے ڈاپلرز ایفیکٹ کا نام دیا مطلب یہ ہوا اس کا کہ اگر کوئی ابزرور ساؤنڈ کے لحاظ سے موو کر رہا ہے ساؤنڈ کے سورس کے لحاظ سے لائک سپیکر پڑا ہوا ہے آپ سپیکر کی طرف موو کرنا شروع کر دیں یا سپیکر سے دور جانا شروع کر دیں تو یہ کہتے ہیں ریلیٹری موشن ایک اوبجیکٹ کی دوسرے اوبجیکٹ کے لحاظ سے موشن اب صرف اس میں ابزرور موو نہیں کرتا آپ سورس بھی موو کر سکتا ہے سورس موو کر جائے ٹوور دا اوبجرور یا سورس موو کر جائے آوے فروم دا اوبجرور تو یہ بھی ریلیٹری موشن ہوتی ہے یا دونوں ایک دوسرے کی طرف آ جائیں دونوں ایک دوسرے سے دور چلے جائیں بچوں اسے ہم کہتے ہیں ریلیٹری موشن تو ڈوپلر نے کہا کہ اوبجرور اور سورس آف ساؤنڈ کی ریلیٹری موشن سے ساؤنڈ کی فریکونسی میں چیز جاتا ہے اس کے سکس ڈیفرنٹ کیسیز ہیں کچھ بکس میں فور ہیں تو جو فور کیسیز دو بکس میں کومن ہیں وہ ہم پہلے ڈسکس کریں گے دو کیسیز جو لاسٹ والے ہیں وہ اینڈ پہ اس لیے ڈسکس کریں گے کہ جو بچے سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ لیں اور جن کے کورس میں شامل ہیں ان کو تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے ٹھیک ہے تو بچوں سب سے پہلے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ڈوپلر کی ڈیفنیشن کو میں آپ کو ویسے جنرلی یہ بتا چکا ہوں کہ ایک طرف ہمارے پاس observer ہے دوسری طرف ہمارے پاس کوئی بھی source ہے sound کا ان دونوں کی relative motion سے frequency میں change آتا ہے sound کی اسے ہم ڈوپلرز effect کہتے ہیں اب یہاں definition دیکھئے the apparent change in the frequency of sound sound کی frequency میں apparent change caused by relative motion of either the source of sound our listener our both کا ڈوپلرز effect کہ sound کی frequency میں جو change آتا ہے کس کی وجہ سے source کے موو کرنے کی وجہ سے یا observer کے موو کرنے کی وجہ سے یا دونوں کے ایک دوسرے کے لحاظ سے موو کرنے کی وجہ سے جو ہمارے پاس ایک change دکھائی دیتا ہے sound کی frequency میں بچوں سے ہم ڈوپلرز effect کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے six cases start کرنے ہیں اس سے پہلے کچھ important باتیں اور جو main equation ہم اس میں استعمال کریں گے اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اب کچھ data آپ نے جس طرح سے paper میں note کرنا ہے میں اسی طرح سے یہاں لکھا ہوا تاکہ آپ کو آسانی ہو ٹھیک ہے paper میں آپ اسی طرح سے اس کو attempt کر سکیں سب سے پہلے definition لکھ لیجئے definition لکھنے کے بعد کچھ ضروری points جو آپ نے بتانے ہوتے ہیں وہ آپ بتائیں گے کہ consider a source of sound emitting sound waves of velocity ایک آپ کے پاس کوئی بھی source ہے ٹھیک ہے اور وہ کچھ sound waves جو ہے وہ emit کر رہا ہے جن کی velocity کیا ہے V یہ اب V کیا یاد رکھنا ہے V ہے sound کی velocity ٹھیک ہے اچھا اور اس کی جو frequency ہے اس کی frequency کو ہم F سے شو کر رہے ہیں اور اس sound کی جو wavelength ہے sound waves کی اس کو ہم lambda سے شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک اور اہم بات یہاں پہ آپ نے یاد رکھنی ہے بچو کہ جب ہمارے پاس source اور observer دونوں rest پر ہیں تو پھر source سے جو آ رہی ہے sound waves ان کی frequency کتنی ہوگی وہ frequency آپ کے پاس F ہوگی ٹھیک ہے یہ باتیں آپ نے ضروری یاد رکھنی ہے کیونکہ V استعمال کریں گے F استعمال کریں گے lambda استعمال کریں گے تو پہلے آپ کو ان کو introduce کرنا ہے کہ V کیا ہے F کیا ہے lambda کیا ہے تو ہم نے introduce کر دیا کہ source سے جو produce ہو رہا ہے یہ sound اس کی frequency F ہے اس کی wavelength lambda ہے اور اس کی velocity V ہے رائٹ اوکے اب اس کے لیے ہم wave equation use کرتے ہیں کیونکہ sound ایک wave ہے velocity frequency اور wavelength کا relation V is equal to F lambda 10th class میں آپ details سے اس چیز کو پڑھ گئے آئے ہیں ٹھیک ہے اسی کو ہم یہاں پر استعمال کریں گے رائٹ اور اگر ہم اس میں سے frequency کا relation نکالنا چاہیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے simply wavelength جو یہاں multiply ہو رہی ہے اس طرف آکے divide ہو جگی تو F is equal to V divided by lambda یہ ہمارے پاس آ جائے گا frequency کا relation اب ہم کیا کریں گے بچو one by one یہ تمام cases discuss کریں گے ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں case number 1 بچو case number 1 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک observer ہے جو کہ stationary source کی طرف move کرتا ہے stationary source کا مطلب ایک ایسا source of sound جو rest پہ ہے جو move نہیں کر رہا جیسے کوئی بھی speaker ہے آپ نے کسی ایک جگہ پر fix کر دیا تو وہ source of sound آپ نے fix کر دیا move نہیں کر رہا تو ہم بولیں گے کہ یہ stationary source of sound ہے ٹھیک ہے اوکے پھر ایک observer ہے اگر وہ اس source کی طرف move کرے گا تو پھر وہ frequency میں کیسا change پائے گا جیسے کہ Doppler نے کہا تھا کہ اگر جو source ہے اور observer ہے ان کی relative motion ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں frequency میں change آئے گا اب وہ کیسا change آئے گا یہ چیز ہم ٹھیک ہے sound کا ایک source ٹھیک ہے جو کہ sound waves کو produce کر رہا ہے اور یہاں پر sound wave کے جو crust ہے وہ ہم نے in the form of lines شو کی ہیں یہاں پر ایک observer ہے ٹھیک ہے جو اس کو سن رہا ہے اگر یہ source اور یہ observer move نہ کر رہے ہوں دونوں rest پر ہوں تو پھر جو یہ sound سنے گا اس کی جو frequency ہوگی اس کو ہم f سے denote کرتے ہیں اور f is equal to v divided by lambda کہاں سے ہم نے یہ relation drive کیا v is equal to کی ایکویجن سے ٹھیک ہے یہاں پر f جو ہے وہ frequency of sound جو یہ observer سنے گا v velocity of sound ہے اور lambda اس کی wavelength ہے ٹھیک ہے لیکن جب observer move کرے گا toward this stationary source ٹھیک ہے تو جو sound کی velocity ہے وہ change ہو جائے گی relative velocity اب ہوگی کیا ہوگی اس کی relative velocity ہیترہ دیکھئے ہمیشہ یاد رکھیں بچوں جب دو object ایک دوسرے کے opposite direction میں یوں آ رہی ہوتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کی velocity بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے ایسا کیوں کیونکہ بچوں وہ جب ایک دوسرے کی velocity دیکھتے ہیں یعنی میں velocity چک کرتا ہوں اس کے لحاظ سے وہ velocity چک کرتا ہے اپنی میرے لحاظ سے ٹھیک ہے تو جب اگر ہم opposite direction میں move کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی velocity بہت زیادہ معلوم ہوگی جیسے دو درگی گاڑی لیکن اصل میں وہ اتنی زیادہ speed سے move نہیں کر رہی ہوتی جتنی ہمیں معلوم ہوتی ہے ایسا کیوں کیونکہ یہ relative velocity ہوتی جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے تو relative velocity اگر دو object opposite direction میں move کریں تو دونوں کی velocity ایڈ کرنے سے relative velocity ملتی ہے یہاں پر sound اس طرف کو move کر رہا ہے observer plus b بی velocity آپ یہاں پر لازمی mention کر دیں بی پر ہوئی اندر بی جو ہے velocity of observer ہے جس velocity کے ساتھ observer move کر رہا ہے اور v یہاں پر v velocity of sound ہے b velocity of observer اور v velocity of sound اور اگر دونوں ایک دوسرے کے opposite ہیں تو relative velocity ہمیں ملے گی v plus b اب یہ relative velocity ہے پہلے velocity v تھی sound کی اب change ہوگی v plus b ہوگئی اس کی وجہ سے frequency میں change آیا ہے لیکن یاد رہے یہاں wavelength میں کوئی change نہیں پائی جاتا اگر source stationary ہے move نہیں کر رہا تو wavelength میں کوئی change نہیں آئے گا تو اب جو نئی frequency ہوگی وہ plus b یہ v plus b relative velocity لیکن wavelength کیونکہ change نہیں ہوئی تو وہ ہی رہے کی اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ جو relation ہے یہ ہمیں clear نہیں کر رہا کہ frequency بڑی ہے یا کم ہوئی ہے کیسا change آیا اس کے اندر تو frequency میں change کو understand کرنے کے لیے کہ یہ کیسا ف a is equal to v plus b divided by lambda کے جگہ par value put کریں v divided by f اب یہ fraction ہے تو ہم بچو کیا کرتے ہیں اس کو الٹا کر ملٹی پلائی کر دیتے ہیں ف a is equal to v plus b divided by v ملٹی پلائی by f ہو جائے گا ٹھیک f divided by v بن پر اس پریکٹ کو دیکھیں اگر یہ b نہ ہوتا فرس کلیں یہ b نہیں ہے تو v divided by v اوپر نیچے denominator 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 برابر ہے value as 1 لیکن اوپر ہم نے ایک اور چیز add کر دی b b کو add کرنے سے اب denominator بڑھا ہو گیا ہے اور denominator چھوٹا تو کوئی بھی ایسی fraction جس میں denominator بڑھا ہو اور denominator چھوٹا ہو اس کا answer ہمیشہ greater than 1 آتا وہ کچھ بھی answer ہو مگر greater than 1 آتا ہے اور دوسری اہم بات greater than 1 number کو جس سے بھی multiply کروگے وہ اس کو increase کر دیتا ہے بڑھا دیتا فرض کیجئے ہمارے پاس is greater than 1 number اس کو 10 سے multiply کیا اس نے بڑھا کر 20 کر دیا تو جب بڑا number جو greater than 1 ہے اس کو کسی دوسرے سے multiply کریں گے تو اس کی value کو بڑھا دے گا تو یہ پرانی frequency تھی f جب greater than 1 number اس سے multiply ہوگا تو آپ کو جو نئی frequency ملے گی وہ increased ملے گی تو f a is greater than f تو نئی frequency f جو آپ کو feel ہوگی وہ پرانی frequency سے زیادہ معلوم ہوگی ٹھیک بچو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے second case کی طرف case number 2 میں کہا جا رہا بچو کہ اب جو ایک observer ہے وہ stationary source سے away move کر رہا ہے stationary source سے دور move کر رہا ہے اب وہ frequency میں کیسا change پائے گا ٹھیک ہے تو چلیئے اس کو دیکھتے ہیں بچو یہ رہا ہمارا source ٹھیک ہے اور یہ sound dives آگئے یہاں پر observer کھڑا ہیں ٹھیک ہے اب کیونکہ observer اس طرف کو move کر رہا ہے تو اب جو relative velocity of sound ہوگی وہ کیسے ہوگی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب دو object ایک direction move کرتے ہیں تو دونوں کی relative velocity minus کر کے calculate کی جاتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دو گاڑیاں اگر ایک جسی speed سے جا رہی ہوتی ہیں آپ کھڑکی سے دوسری گاڑی کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ گاڑی چل ہی ری 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 ہے اگر وہ آپ کو دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ جیسے آپ کی گاڑی ری پہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ دونوں گاڑی ایک ہی direction میں جا رہی ہیں اور relative velocity جب دو باڈی ایک ہی direction میں جاتی ہیں تو minus کر کے ملتی ہے اس کی velocity equal تھی minus کی answer zero ملا تو آپ کو لگتا ہے بس rest پہ لیکن actually وہ rest پہ نہیں تھی same direction move کرتے ہیں تو ان کی relative velocity minus کر کے ملتی ہے اسی لئے ہمیں کم معلوم ہوتی ہے آپ کا دوست اور آپ جب بھاگ رہے ہوتے ہیں ایک direction میں تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں slow slow move کر رہے ہیں سپیڈ کم معلوم ہوتی ہے تو جو relative velocity ملے گی آپ کو v minus b ٹھیک ہے sound کی velocity minus observer کی velocity یہ velocity ملی اب جو یہاں پر again sound کی velocity میں change آگیا اس change کی وجہ سے یہاں پر اس کی frequency change ہو جاتی ہے اب اس کی frequency کو ہم نئی frequency کہہ دیتے fb ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا سا فرق رہے fb تو fb آپ کو پتا ہے frequency کس کے اقل ہوتی ہے آپ کو میں بتایا velocity over wavelength اب کیونکہ اس کی relative velocity v minus b ہے تو آپ یہاں پر لیکھیں v minus b divided by wavelength change نہیں ہوتی اس case میں wavelength as a t is آئے گی ٹھیک ہے لیکن again یہ relation suitable نہیں ہے اس سے ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ جو ہمارے پاس frequency آئی ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے اس لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر lambda کی value کو put کریں v is equal to f lambda to lambda is equal to v divided by f ہوتا ہے یہاں پر put کیجئے value fb is equal to v minus b divided v divided by f ٹھیک ہے اب یہ بھی fraction ہے دو بائی ہیں تو ہم اس کو الٹا کر کے multiply کر لیں گے تو یہ ہو جگی جی fb is equal to v minus p divided by v multiply by f ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے لیں گے اب ذرا is relation پہ گوش کیجئے یہ پر اگر یہ b نہ ہوتا تو اوپر کا اور نیچے کا denominator denominator برابر ہوتے لیکن اوپر ویلی میں سے ہم نے کچھ کم کر لیا کتنا کم کر لیا minus کر لیا اس میں سے b b کی value کچھ بھی ہو مگر وہ ہم نے v سے نکال لی تو وی اوپر کا portion تھوڑا کم ہو گیا اوپر میں سے ہم نے کچھ value minus کر لی detect کر لی تو اوپر value چھوٹی ہوگی اور نیچے value بڑی ہوگی تو جب ایسی fraction جہاں پر denominator چھوٹا ہو اور denominator بڑا ہو اس کا answer ہمیشہ less than 1 آتا تو ہم بتائیں کہ یہ جو چیز ہے v minus b divided by v that is less than 1 ٹھیک ہے یہ less than 1 ہے اور less than 1 number کو جس سے multiply کروگے وہ اس کی value کو کم کر دے گا فرز کریں ایک number 10 ہے اس کو less than 1 سے multiply کرتا ہوں 0.5 کر لیں 0.5 سے multiply کیا تو یہ 5 5 رہا گیا اب دیکھیں یہ 10 تھا less than 1 number سے multiply کر کے 5 رہا گیا تو یہ less than 1 number ہے جب اس کو multiply کروں گا پرانی frequency سے جو نئی frequency آپ کو ملے گی وہ کام ملے گی ٹھیک ہے اس لیے جو fb ہے جو new frequency that is less than old frequency یا original frequency ٹھیک ہے تو یہ ہوگی case number 3 پچو case number 3 میں اب کیا ہے observer move نہیں کر رہا observer at rest ہے یہ observer ہے ہمارا rest پر ہے ٹھیک ہے اب جو source ہے وہ move کرے گا ٹھیک ہے اب ایک بات یہاں پر آپ نے دیان رکھ نہیں ہے جب source move نہیں کرتا تھا observer move کرتا تھا تب کیا ہوتا تھا sound کی wavelength میں change نہیں آتا تھا اس کی relative speed ہے وہ change ہوتی تھی اس وجہ سے frequency میں change آتا تھا اب جب ہمارے پاس observer at rest ہوگا observer move نہیں کرے گا بلکہ source move کرے گا تو source کے move کرنے سے جو speed of sound اس میں change نہیں آئے گا لیکن اس کی wavelength ہے وہ change ہو جائے گا sound کی wavelength ہے اب اس میں change آئے گا تھوڑا سا یہاں پر آپ کو زیادہ دھیان دینے کی ضرور تھا بچو پہلا case ہم discuss کرتے ہیں کہ ہمارے پاس source ہے speaker ہم نے drag کر دیا اس waves بن وہ کم ہو جاتی اگر اس چیز کو سمجھ نا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ اس طرح سے rings پڑی ہوئی ہیں میں آپ کو یہاں بنا دکھا دیتا ہوں بچو یہ ایسے rings پڑی ہیں ایک ring اور ان کا distance ہے سیم سیم سینٹر سے یہ دیکھیں یہ اس کرسٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اب میں یہاں پر اس کو لوجیکل explain کرتا ہوں اور سارا ریلیشن بک میں فرمولا ایک لکھا ہوا ہے اس کو یوز کیا ہوا ہے اس کی تمام ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پر ایک پوائنٹ تاکہ آپ کا کمپلیٹ کنسپٹ بن جائے اب دیکھئے بچو اگر ہمارے پاس یہاں پر ایک سورس ہے تو ایک خاص ٹائم کے بعد یہ کرسٹ بناتا ہے پھر ایک خاص ٹائم کے بعد نیا کرسٹ بنا وہ آگے چلا گیا تو کرسٹ بنتے چلے جا رہے ہیں اور آگی شفٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اب اس وقت یہ ریسٹ پر ہے اگر ہم اس سورس کو موو کرا دیں فرز کر لیں یہ اس وقت اس پوزیشن پر تھا اس نے ایک کرسٹ بنائی یہاں سے کرسٹ بنائے کرسٹ آگے کو بڑھنا شروع ہو گئی یہ کرسٹ چلتا چلتا اس پوزیشن پر پہنچا اور ساتھ ہی اس سورس نے بھی آگے کو چلنا شروع کر دیا کیونکہ یہاں پر ہم نے سورس کو موو کرانے تو اب سورس نے بھی آگے چلنا شروع کر دیا یہ جو سورس ہے نا ایک خاص ٹائم جس ہے اس کے بعد ایک کرسٹ پیدا کرتا ہے ایک خاص ٹائم دیلوشن کے بات کرسٹ بنتا لیمڈا کہا تھا لیکن جب یہاں سے اس نے کرسٹ آگے چلتا اس پوزیشن پر پہنچا اب یہ ریسٹ پر نہیں ہے یہ سورس بھی موو کرنا سٹارٹ ہو گیا تو ایس ایس نے چلنا شروع کر دیا تو ایک اس نے یہاں کرسٹ بنا کے ادھر بھیجا تھا وہ یہاں درمیان فاصلے کو ہم ویولیند کہتے ہیں پہلے یہاں تھی اتنی تھی جب یہ ریسٹ پر تھا لیکن جب اس سورس نے چلنا شروع کر دیا تو ایک کرسٹ اس نے یہاں سے بنا کے بجا تھا جو چل کے یہاں پر پہنچا اور ساتھ ہی اس نے خود بھی چلنا شروع کر دیا یہاں سے یہاں پہنچا اب ٹائم پورا ہو چکا ہے نیا کرسٹ بنانے کا تو نیا کرسٹ اس پوزیشن پر آکے بنا اب دیکھو یہ کرسٹ بہت زیادہ قریب قریب ہو گئی ہے کرسٹ قریب بن گئے نا تو ایسا کیوں ہوا کیونکہ سورس خود موو کر اس طرف گیا ہے اس لئے یہ کرسٹ ایک دوسرے سے قریب قریب ہو گئے تو دو لگتار کرسٹ کے درمیان فاصلے کو ہم ویولنٹ کہتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس لیمڈا سی لیمڈا سی سے اس کو ڈینوٹ کیا کیونکہ ہمارا یہ ثرڈ کیس ہے اس میں ہم نے سی سے اس رہا تھا لیکن اب اس نے موو کرنا سٹارٹ کیا تو یہ ویولنٹ فاصلہ دو کرسٹ کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا مطلب کہ اس کی ویولنٹ شارٹر ہوگی یہ لیمڈا سی ہو گئی ٹھیک ہے اچھا ایکچوال ویولنٹ کیا تھی یہ تھی لیمڈا اب نئی ویولنٹ کتنی لیمڈا سی چینج کتنا آیا دیکھو بھئی ٹوٹل تو یہ تھی اب یہ رہ گئی ہے تو چینج کتنا آیا اتنا چینج آیا اس کے اندر ٹھیک ہے اتنی یہ کم ہو گئی ڈیلٹا لیمڈا ڈیلٹا مین چینج ٹھیک ہے تو یہاں پر جو لیمڈا سی ہے ابھی کی ویولیند اس کو یوں لیس سکتے ہیں کہ جو نئی ویولیند ہے وہ برابر ہے لیمڈا مین ڈیلٹا لیمڈا ٹھیک ہے کہ اصل ویولیند میں سے جو چینج ہے اگر وہ مین کر دیں گے تو آپ کو لیمڈا سی ملے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں لیمڈا سی کس کے ایک ویولیند مین اس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگے لیمڈا سی ایک نیو ویولیند صحیح ہے یہاں سے ہم نے ایک یہاں پر ویلیو نکال نی ہے اس ویلیو کو ہم اس کے فریکونسی ویلے فرمولے میں پٹ کریں گے اور پھر پتا چلے گا کہ فریکونسی میں کیسا چینج آیا دیکھ یہ جو ہمارے پاس ویولیند ہے آپ نے فرمولا پڑھا وی ایک وی ویولیند اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ویولیند کی اس کے ایک وی وی دیوائیڈ بائی ف یہاں پر آپ لکھتی جائے اس کے مطابق وی دیوائیڈ بائی یہاں پر پہنچا اتنا دیسٹنس کور کیا کچھ وہ دیسٹنس کس کے ایک وی دیلٹا لیمڈا کی ایک یہ آپ مان لیجی ہمارے پاس دیسٹنس ہے تو آپ دیسٹنس کا فرمولا لگائیں s is equal to v multiply by t دیسٹنس کتنا ہے دیلٹا لیمڈا میں دیلٹا ہے source کی velocity میں یہاں پر لگ دیتا ہوں a اب t time کتنا لگا یہ وہ point ہے جب اس نے a crust بنانے کے بعد نیا crust بنانا اس کے دوران جو time ہوتا ہے اسے time period کہتے ہیں یعنی ایک wave مکمل ہونے time ایک crust بننے کے بعد جب نیا crust بنتا ہے ایک wave complete ہوتی ہے ایک wave complete ہونے کا time ہوتا ہے اسے time period کہا جاتا ہے جسے ہم capital t denote کرتے ہیں اس لئے یہاں پر میں لکھوں capital t ٹھیک ہے اب ذرا سنو گھوڑ سے آپ کو relation پتا ہے na t is equal to one divided by f یعنی time period is inversely related to frequency آپ نے پڑھا تھا 10th class میں t is equal to one divided by f تو اس t ki جگہ پہ اپنے one by f لکھنے تو delta lambda is equal to a divided by f بن جائے گا a divided by f a source ki velocity f frequency آگی تو یہاں پر لیکن a divided by f اب دونوں کا lcm لے لیجیے تو بن جائے v minus a divided by f تو بچوں یہ آگی آپ کے پاس lambda c کی value ٹھیک ہے اب جو wavelength change ہوئی wavelength change ہونے کی وجہ سے sounds کی جو apparent frequency ہے اس میں change آئے گا اب frequency کیسی ہے ٹھیک ہے اس کو find کرنے کے لیے ہم یہاں پر v minus a اور f multiply ہو رہے گا ادھر ٹھیک ہے یہ بن گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ذرا اس پہ غور کیجئے اوپر v اور نیچے بھی v اگر a کو ignore کریں اوپر اور نیچے برابر ہے پھر لیکن نیچے والے میں سے ہم کچھ نکال رہے ہیں کچھ منس کر رہے ہیں کتنا minus کر رہے ہیں a minus کر a کم ہے زیادہ ہے اس سے غرض نہیں اوپر والا نیچے والا برابر تھا لیکن ہم نے نیچے والے سے کچھ minus کر لیا کچھ نکال لیا تو نیچے والا چھوٹا ہو گیا اور جب بھی اوپر کی value fraction میں بڑی ہوتی ہے تو ہمیشہ answer greater than 1 یہ جو v divided by v minus a ہے that value is actually greater than 1 اور greater than 1 number کو جب آپ پرانی frequency سے multiply کروگے تو آپ کو نئی frequency ملے گی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ fc ہے یہ نئی frequency that is greater than the previous frequency ٹھیک ہے اب آپ کو زیادہ frequency معلوم ہوگی case number 4 a source moves away from the stationary observer observer again at rest ہے move نہیں کر رہا لیکن جو source of sound ہے وہ اس سے away move کر رہا ہے تو اب کیسا ہوگا change sound کی frequency میں چلیے جانتے بچوں میں آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ جب source move کرتا ہے observer move نہیں کر رہا پچھلے case میں بھی ایسا ہی تھا اس میں بھی ایسا ہی ہے اس case کے اندر sound کی wavelength میں change آئے گا لیکن sound کی speed میں change نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو wavelength میں change پہلے کیسا تھا جب یہ source towards the observer move کر رہا تھا تو wavelength میں decrease آیا تھا اب اس کا opposite ہے جب یہ خاص time کے بعد ایک crust بناتا جا رہا ہے ایک crust اس نے بنائی یہاں پہنچا پھر نیا crust بنچا اس طرح آگے transfer ہوتے جا رہے ہے ٹھیک ہے اب مان لیجئے کہ جب یہ اس position پر تھا اس نے پہنچا یہاں پہنچا اور ساتھ یہ ریسٹ پہ نہیں ہے اس نے بھی move کرنا شروع کر دیا اس نے move کرنا ادھر کو شروع کر دیا away from the source اور یہ move کرتا کرتا یہاں سے اس position پر آگئے یہاں پر ٹھیک ہے اور جب یہاں پر آیا تو نیا crust بننے کا time آگئے یعنی خاص time period جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک اتنا time complete ہونے کے بعد اس نے نیا crust بنا دیا اب پہلا crust یہاں بنا تھا دوسرا crust یہاں پر آگے بنایا ٹھیک ہے تو دو consecutive crust کے درمیان فاصلے کو ہم wavelength کہتے ہیں جو کہ پہلے کتنا تھا lambda تھا لیکن اب کتنا ہے اب lambda d سے اس کو represent کر رہا ایک crust یہ wavelength ہوگی وہ بڑھ جائے ٹھیک ہے اب نئی wavelength کو میں کیسے show کروں گا اب اس میں change کتنا آیا پہلے کی wavelength اتنی تھی lambda sorry lambda نئی wavelength lambda d اتنی change کتنا آیا اتنا اتنا increase کر گئی delta lambda میں change ہو کیا یہاں پر تو نئی wavelength جسے lambda d کہیں گے وہ کس کے equal ہے بچوں equal ہے actual wavelength lambda plus اس میں جو change آیا delta lambda ٹھیک ہے اب again ہم اس کی value کو یہاں سے find کریں گے lambda d کی تو lambda basically کس کے equal ہوتا ہے ہمارے پاس v equal to f lambda کے فارمولے سے نکالیں v equal to f lambda to lambda is equal to v divided by f ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھ دیا v divided by f right delta lambda بچوں دیکھا جائے تو یہ delta lambda ہے یہ اگر دیکھا جائے تو وہ distance ہے جو source نے یہاں سے آتے ہو بھی ادھر کور کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر جس طرح ہم نے پہلے کیا اس کی velocity وہ یہ جو source کی velocity ہے جس velocity کے ساتھ source ادھر آرہا ہے اسے ہم نے بتایا تھا کہ یہ a ہے ٹھیک ہے تو source کی velocity کو a کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب time کتنا time لگا اس کو یہاں سے آنے میں دیکھو یہاں پر تھا تو اس نے a crust بنائیا اس کے بعد یہاں سے یہاں پر آیا تو نیا crust بنایا تو ایک crust سے دوسرا crust بنا اس کا مطلب ہے ایک wave مکمل ہو گئی اور ایک wave کے مکمل ہونے کے time کو ہم time period کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر ہم کیا کریں گے اس t کی جگہ پر capital t لکھیں اور دوسری بات ہم جانتے ہیں بچوں کہ ہمارے پاس جو time period ہوتا ہے inversely related to frequency ہوتا t is equal to 1 divided by f اس respect سے ہم نے یہاں پر value put کر دنی ہے delta lambda is equal to a divided by f آگر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے value put کر دنی ہے a divided f آگ v plus a is equal to f and that is the new wavelength lambda d اب اس wavelength میں change آنے کی وجہ سے اس کے اندر جو frequency sound ہمیں تھوڑی different volume ہوگی ٹھیک ہے اب ایک بات ہمیں آپ اور بتا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ سمجھ نے مشکل ہو کہ wavelength increase ہوگی یا decrease gaps بڑھ جائے گا تو مان لیجئے یہ crust ہے wave کے جب gap بڑھ گیا تو سمجھیں wavelength بڑھ جائے گی تو یاد رکھو بچو جب source away from the stationary observer move کرے گا تو wavelength increase ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر نئی wavelength lambda d is equal to v plus a divided by okay اب fd کس کے ایک ہوتا ہے velocity over wavelength velocity کیونکہ اس case میں velocity change نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس کو v ہی لکھیں گے wavelength change ہوئی ہے تو wavelength ہم لکھیں گے یہاں پر lambda d lambda d کی value calculate کی ہے یہاں پر put کر دیں گے fd is equal to v divided by is دوسرا یہ آگیا تو مشکل ہوتا ہے اس کو solve کرنا ہم اس کو الٹا کر multiply کر لیں fd is equal to v divided by v plus a multiply by f by v plus a بن گیا okay بچو اب ذرا is part جس سے f multiply ہو رہا اوپر و نیچے v اگر a کو ignore کر اوپر نیچے v برابر ہوگی لیکن نیچے ایک چیز extra ہے ہم نے add کر دی نیچے ایسے ایڈ کر دی اس کی کیا value ہے چھوٹی ہے بڑی ہے غرض نہیں اتنا پتا ہے کہ یہ value ہم نے یہاں پر add دی ٹھیک ہے تو نیچے value بڑی ہوگی چھوٹی کیونکہ اگر a نیچے برابر تھا نیچے والے میں a کو add کر دیا تو نیچے والی بڑھ گئی اوپر value کم ہوگی جب بھی کسی fraction میں اوپر value چھوٹی ہوتی ہے نیچے value بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا answer less than 1 آتا ہے تو fd یہ جو نئی frequency ملے گی that is less than the previous one ٹھیک ہے original frequency سے یہ کم ہوگی ٹھیک بچو چلیے بچو اب ہم discuss کرتے ہیں چلیے بچو اب ہم discuss کرتے اس کے last two cases case number five اور case number six ٹھیک ہے پہلے چار cases کو سمجھنے کے بعد ان کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں بڑی آسانی سے ہم ان کو مووو کر رہے ٹھیک ہے اب اگر آپ کو بات یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب سورس سٹیشنری تھا observer مووو کر رہا تھا تو سونڈ کی realty velocity میں change آرہ تھا اور جب سورس موو کر رہا تھا تو پھر کیا ہو رہا تھا wavelength میں change آرہ تھا اب دونوں موو کر رہے ہیں ٹھیک ہے observer بھی موو کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جو source ہے وہ بھی موو کر رہے ہیں تو sound کی velocity میں بھی change آئے گا اور اس کی wavelength میں بھی change آئے گا دونوں میں change آئے گا ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں اگر یہ دونوں ایک دوسری کی طرف موو کر لیں تو پہلے تو آپ کو یہ تینوں velocity دیکھنی ہے نا یہ ہمارے پاس source ہے اور source موو کرے گا اس طرف source کی velocity کو ہم نے a سے ڈی نوٹ کیا تھا ٹھیک ہے دوسری طرف ہمارے پاس یہ ایک observer ہے observer کی velocity b ہے یہ اس طرف یعنی دونوں ایک دوسری کی طرف ایسے move کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس source سے جو produce ہونے والی sound waves ہیں ان کی velocity کو ہم نے v کہا ہے اور وہ اس طرف کو move کر رہے ہیں sound waves ٹھیک ہے اوکے اب اس میں میں نے بتایا کہ یہاں پر change in wavelength بھی ہوگا اور یہاں پر change in velocity بھی ہوگا ٹھیک ہے velocity میں کیسا change ہوگا sound ادھر کو جا رہا ہے observer ادھر کو آ رہا ہے دونوں کی velocity opposite ہے ایک دوسرے سے تو میں نے بتایا تھا relative velocity کیسے calculate کرتے ہیں اگر دو object opposite direction میں جا رہے ہیں تو ان کی velocities کو آپ add کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کی observer کی velocity ہے b sound کی velocity ہے v تو یہاں پر پھر اس کی relative velocity کیا ہوگی sound کی v plus b آ جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس source کی اگر source move کرتا ہے toward the observer تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کی جو wavelength ہے وہ shatter ہو جاتا ہی ابھی ہم نے discuss کیا تھا wavelength shatter ہو جاتی ہے اور اس کو کیسے calculate کیا تھا میں یہاں پہ calculate نہیں کروں گا direct لکھوں گا کیونکہ میں یہ چیز آپ کو ابھی previous cases کے اندر یہ چیز explain کر چکا ہوں lambda c find کیا تھا اس کی direct value ہمارے پاس آئی ہے v minus a divided by f ٹھیک ہے یہ پہلے ہم نے سکھا چکا ہوں سارا اسی part کے اندر جو اس سے پہلے cases آپ نے دو دیکھے ٹھیک ہے یہ wavelength میں change آ گیا اور یہ velocity میں change آ گیا دونوں چیزیں آپ نے put کر دیں یہ ٹھیک ہے تو frequency ہم کیسے معلوم کرتے ہیں frequency f is equal to f is equal to ہمارے پاس ہوتا ہے velocity over wavelength اب velocity کیا ہے اس کی v plus b یہاں پر v لکھوں گا plus یہاں پر میں b لکھوں گا ٹھیک ہے یہ آگے اس کی relative velocity اور نیچے آجے گی wavelength wavelength کیا ہے اس کی یہ آگے اس wavelength کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں v minus a divided by f ٹھیک ہے wavelength بھی change ہوئی ہے velocity بھی change ہوئی ہے اب یہاں پر یہ ایک by ہے دوسرا یہ آگے الٹا کر کے multiply کر لیں ٹھیک ہے اس کو چاہیں تو one dash سے show کر سکتے ہیں آپ ایسے one dash لگا لیں اس کے اوپر یہ ہماری new frequency ہے ٹھیک ہے جو ہمیں feel ہوگی اب یہ کیا ہوگا v plus b divided by v minus a ٹھیک ہے f الٹا ہو کے multiply ہو جائے گئے یہاں پر ٹھیک ہے یہ f آگے یہاں پر ٹھیک ہے نا ہم نے basically اس کو الٹا کر کے multiply کر دیا f اوپر آگیا اور یہ اسی طرح نیچے پڑا ہوا ہے اب ذرا اس پہ gore کیجئے یہ سارا اوپر b v v nیچے b v ہے ٹھیک ہے برابر تھا لیکن اوپر والے میں ہم نے کچھ add کر رہی ہے کچھ بھی ہو value قم ہو جیادہ وامنے کچھ ہے کچھ add کیا اور نیچے والے سے کچھ سکھ نگیں کچھ نکالا ہے كتہ نکالا ہے a نکالا ہے میں ایڈ کیا ہے b ko نیچے والے سے نکالا ہے اے کچھ ٹھیک ہے proto اوپر والے میں کچھ ےڈ کیا نا تو وہ بڑ گیا guidelines کے سو چھو مائنس کیا ہے نا تو وہ 1 آتا ہے this number is greater than 1 greater than 1 number کو اس سے multiply کروں گا تو definitely جو آپ کو frequency ملے گی وہ increased ملے گی تو یہاں پر جو frequency ملے گی آپ کو میں اس کو f' سے represent کیا ہے that will be greater than the f ٹھیک ہے greater frequency ملے گی right اسی طرح سے اب ہمارے پاس یہ دوسرا case ہے last case case number 6 یہاں پر source اور جو ہمارے پاس observer ہے دونوں ایک دوسرے سے opposite direction میں move کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا دیکھیں source بھی move کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ observer بھی move کر رہے ہیں تو اس کی relative velocity بھی ہوگی ہمارے پاس یعنی sound کی velocity بھی change ہوگی ٹھیک ہے ایک relative velocity ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی wavelength میں بھی change آئے گا ٹھیک ہے اور جب source move کرتا ہے away from the observer تو اس کی wavelength میں کیسا change آتا ہے case number 4 ہم نے discuss کیے تھے lambda d والا v plus a divided by f یہاں پر میں نے drive نہیں کیا کیا اس سے پہلے میں یہ drive گرا چک ہوں case number 4 میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس wavelength میں change آئے گا ساتھ ہی ساتھ کیونکہ observer بھی move کر رہے ہیں تو sound کی relative velocity کیا ہوگی اس وقت ہمارے پاس وہ دیکھئے اب یہ جو بندہ ہے یہ اس طرف کو move کر رہے ہیں sound سے جو waves آ رہی وہ بھی ادھر کو move کر رہی ہیں اور دونوں body along the same direction move کر رہی ہوں تو پھر ان کی relative velocity ہم کیسے calculate کرتے ہیں velocity اس کو minus کر کے ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے v minus b کر دیں گے اب دونوں کی velocity اس کو minus کر دیا یہ آپ کے پاس relative velocity آگئی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس نئی frequency کو میں f double dash کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب frequency کس کی ایک وقت ہوتی ہے ہمارے پاس velocity over wavelength کے velocity میں change آیا ہے اور نئی velocity کے ہے v minus b آگئی ہے ٹھیک ہے اور نیچے جو ہمارے پاس ہے اس کی wavelength وہ کہہ ہے lambda d اس کی value پٹ کر دیتا ہوں میں directly یہاں پر v plus a divided by f آگئی ہے ٹھیک ہے بچوں یہ values آپ نے پٹ کر دیں رائٹ اوکے اب ایک یہ by ہے دوسرا یہ آگئی ہے تو اس کو ultra کر کے multiply کر دیتا ہوں یہاں پر میں تو آپ کے پاس کیسی value بن جائے گی ہے double dash is equal to v minus b divided by v plus a ٹھیک ہے ساتھ میں یہاں پر f آگئی ہے اب ذرا اس پہ gore کیجئے اوپر نیچے v v برابر ہے لیکن اس v کے اندر سے ہم نے کچھ minus کر لیا کچھ نکال لیا کتنا نکال لیا v یعنی کچھ نے کچھ نکالا ہے اور نیچے والے v میں ہم نے a کو add گئی یعنی کچھ نہ کچھ ہم نے اس کے اندر addition کیا ہے اب نیچے والے میں کچھ add کرتی اوپر والے سے کچھ نکال لیا تو نیچے والا تو بڑا ہو گیا اوپر والا چھوٹا ہو گیا تو ایک fraction میں جب اوپر value چھوٹی ہو وہ نیچے value بڑی ہو ہمیشہ answer less than 1 آتا ہے اور less than 1 number کو جس سے مرضی multiply کرو وہ اس کو decrease کر دیتا ہے ابھی this is a less than 1 number اور less than 1 کو میں f سے multiply کروں گا تو اس کی value کیا ہو جائے کہ بچو decrease ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کہہ دیں گے جو آپ کو یہی frequency ملے گی that is less than the previous one f سے وہ کم ہو گی ٹھیک ہے بچو تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ helpful تھی تو please اس کو like ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ share کرنا مات بولے گا اللہ حافظ